جی جناب والا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں علیہ السلام بھائی یہ اللہ کا بڑا کرم سر شکر الحمدللہ آپ کو آواز ٹھیک آرہی ہے سر آواز بہترین چہرہ بھی واضح اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اسلامتی دے ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ جی الحمدللہ بہت اللہ پاکہ فضل ہے شکر ہے سر بہت شکر تینکیو سر حکم کریں علیہ السلام بھائی سلامہ صاحب آج آپ کے لئے جو سوال میں لائے ہو نا جی جی وہ بالکل ایک نئی نویت کا سوال ہے اور شاید ہو سکتا ہے دنیا میں کبھی بھی اس ٹاپک پر کوئی سوال بھی شاید آپ کو نہ ملے سر وہ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کو بولتے ہیں عربی میں بنی شیبہ الکرشی یہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ آل سنت کی جو سیو سنت حدیث ہیں بلکہ جو قرآن مجید فرقان امید کی جو آل سنت کی مستند تفاصیر ہیں ان کے اندر بھی یہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ کی چابی انعائد فرمائی تھی اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تک بھی یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی اور نسل بعد نسل ان میں ہر شخص کے پاس خانہ کعبہ کی مقدس چابی نسل بعد نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہے خانہ تشیعوں کی کچھ احادیث کی روایات ملی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ان کو کرنی نوٹ کرنے پھر آپ آرام سے جواب دے دیجئے گا میں رخصت لے لوں گا آپ سے سر اس میں ایک تو وہ حدیث کی کتاب ہے الارشاد جلد دو ہے صفحہ تین سو ترہ سی ہے یہ دوسری ہے سر روزت الوائزین یہ صفحہ دو سو پینسٹھ ہے یہ اس کے بعد ہے جی علام الوراد تبرسی کی جلد دو صفحہ دو ایٹی نائن یہ اس کے بعد کشفل غمہ ہے غالباً یہ غمہ ہے یہ غمہ اس کو پڑھتے ہیں کشفل غمہ انگلش میں تو جی ہے جیو ڈبل ایم ای ہے کشفل غمہ غالباً پڑھتے ہیں جلد تین ہے صفحہ دو سکسٹی فور ہے یہ اس کے بعد علامہ مجلسی کی بیہار الانوار ہے جلد ففٹی ٹو صفحہ تھری تھٹی ایٹ یہ اس کے بعد حلطوسی کیا جی کتاب الغعیبہ صفحہ فور سیمنٹی ٹو حدیث نمبر فور نائنٹی ٹو یہ یہ جو احادیث ہے نا جی اس میں بنی شہبہ القرشی قبیلے کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت امام سیدنا محمد المادی علیہ السلام ظہور تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس روایت کی جو سند ہے اس کے اوپر آیت اللہ الوزمہ ابو القاسم خوئی نے زوف کا حکم لگایا ہوئے اور جو اعلیٰ تشیعیوں کا ایران سے جو بہت بڑا مرکز ہے مناظرہ وغیرہ کا ولی الاسر کے نام سے جس کو آیت اللہ ڈاکٹر سید محمد حسینی قضمینی صاحب جس کے سب سے بڑے عالم ہیں اور باقی بھی بہت سے ان کے شاگرد ہیں جو آن لائن مناظرے وغیرہ بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ اثنات جو ہے نا یہ جو ہمارے مخالفین پیش کر رہے ہیں یعنی کہ اہل حدیث اور دیگر اہل سنت جو ہیں عرب کے یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے نزدی کی اثنات درست نہیں ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک تو آپ یہ روایات ہاتھ کٹیں گے اور ان کو کعبہ پہ لٹکا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کعبہ کے سے چوری کرنے والے لوگ ہیں یہ سرراق کعبہ ہیں تو اس میں مشکل کیا ہے بنی شہبہ والے معصوم تو نہیں اگر بنی شہبہ والوں نے چوری کی ہے ابھی تو چوری ہے ابھی فی الحال جو ہے کعبہ جو ہے نا پور حج جو ہے ایک بالکل ایک بزنس ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جب سے آپ جب سے آپ ویزا لینے جاتے ہیں جب تک واپس نہیں آتے آپ وہ حجاج سے چوری چوری کرتے ہیں وہ جس طرح برطاؤ کرتے ہیں حجاج کے ساتھ جیسے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اگر ان کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام یہ کریں بنی شہبہ والوں سے کہ جنہوں نے کعبہ خانہ کعبہ سے چوری کیا ہے ان کے ہاتھ تو اس میں مشکل کیا ہے کہ ہم کہتیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اس روایت سے ہاتھ اٹھائیں اگر وہ اس شرعی طریقے سے ثابت کر لیں گے آنے کے بعد کہ بھئی فلان 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 لوگوں نے چوری کیا ہے ہاتھ کارو ہاتھ کار دیئے ختم علیہ السلام بھائی جی سر مشکل کیا ہے اس روایت میں حاصل میں سر میں آپ کو تھوڑا سا کنٹیکسٹ بتا دوں جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ سوال دنیا میں شاید کبھی بھی نہیں پوچھا گیا ہوگا نا آپ دیکھ لیجئے گا بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کل ایک سسٹم آ گیا ہے ڈی این اے ٹیسٹنگ کا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ اس پہ تحقیق کریں گے تو آپ علی میں آپ کو بہت بہتر سمجھ آ جائے گی اس میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو عرب ہے نا سر عرب میں یعنی کہ جو صداد کے یا آشمیوں کے یا قریشیوں کے اور اوپر جا کے جو ڈی اے گروپس وغیرہ نا وہ تو پچیس پچیس تیس تیس ہزار سال پیچھے سے سٹارٹ لے رہے ہیں آپ کے اسٹن ٹیکسس میں لیبارٹری ہے فیملی ٹری ڈی اے نے کے نام سے جی جی وہ لیبارٹری جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے اور وہ جو بیسک ڈی اے گروپ دیتی ہے وہ پچیس تیس ہزار سال پیچھے کا دیتی ہے ایک تو یہ بیسے کہ حضرت آدم کا دور کتنا پرانا ہے وہ میں آپ سے پھر پوچھوں گا جو بیسک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہوا یہ پرابلم ہے کہ جو عرب کا یہ جو قبیلہ ہے نا بنو شیبہ الکرشی یہ جو قبیلہ ہے اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے بلکہ شاید اس سے پہلے بھی یہ قبیلہ آج تک نسل بعد نسل کعبہ کی کیس کا ہولڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے قریشی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا جو ڈین اے گروپ آیا ہے وہ عرب کے ان اکثر افرار سے تمام سے نہیں اکثر ان افرار سے کہ جو عرب کا ایک یعنی کیا کہنا چاہیے ایک مجاوٹی گروپ ہے اس سے فرق آیا ہے تو اس کو بنیاد بنا کے ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں جو وہ بھی ظاہر عرب میں سے ہیں کہ جی یہ قبیلہ جو ہے یہ دراصل وہ ہے ہی نہیں جو جن کو چابی دی گئی جبکہ بعض درات یہ کہتے ہیں کہ آل سنت کی تفاصیل سے آل سنت کی حدیث سے اور شیعہ کی بھی اس حدیث سے یہ بات تواتر سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نسل برقرار نہیں ہے ان کی اور یہ اصل قریشی ہیں ان کے مقابلے کی کوئی نسل میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی دنیا میں یہ دیکھیں یہ آپ کے علم جفر والے ہیں نا علم جفر والے کبھی باپ کی جانب سے نہیں پوچھتے ہمشہ ماں کی جانب سے پوچھتے ہیں اگر کسی کی دیکھنی ہونا پوچھتے ہیں کہ اس کا ماں کا کیا نام ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دیکھیں ظاہر میں ان کا نصب متصل ہے ظاہر میں اگر ان میں سے کسی آپ دو پشت تین پوشت چار پوشت پانچ پوشت دس پوشت پیچھے چلیں ایک نانی نے ایک جگہ غلطی کیو یہ کہنا ہوتا ہے کب کوئی عورت اگر سنا کرتی لوگوں کو تو ہی بتاتی اس کو کوئی پسند آگئی کسی کے نانی اس کو ایک حاجی پسند آگئی یا ایک کاجر پسند آگئی اس کے ساتھ اس نے غلط کام کر دی اگر اس کا ایک افیر ہو گیا وہ تو کسی کو نہیں بتا چلے گیا اس کی نسل نسل والے تو ہی کہیں گے کہ یہ بنی شہب ہے یہ دنیا کے جو نسل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ ان کو ان سے کسی نے وہ کہنے والے کبھی بتاتا ہوں کون ہے کسی دن بتائیں گے اس کو آپ کو کہتا اس نے جنابس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی کے لڑکی کو کہتا کہ تم مغرور نہ رہنا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتدار ہو تم میں اور ہم میں کوئی فرق ہے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتا دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے مسجد میں اور پر چڑھے چڑھے اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے آو تم مجھ سے پوچھو کہ تم کس کے بیٹے ہو تم مجھ سے پوچھو تم کس کے بیٹے ہو بعض صحابہ نے پوچھا ہم کس کے بیٹے ہیں بولا تم اپنے باپ کے بیٹے ہیں بعض نے پوچھا کس کا بیٹے ہو اس سے کہا کہ تُو فیلان چرواہے کا بیٹا ہے تو تیرے امانے غلطی کی تھی اس طرح بولتے رہے بڑے غفصے مہتے ہیں یہ صحابہ کی بیوزتی ہوگی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ شخص نے جس نے میرے خاندان والوں کے متعلق یہ بات کی وہ کیوں نہیں پوچھتا وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اس کا باپ کون ہے اس شخص خاموش تھا وہ در کے وجہ سے نہیں پوچھ رہا تھا آخر میں آخر میں بہت معروف ہے وہ صحابی کون تھا وہ گر پڑے کہ یا رسول اللہ انتہائی نہ انتہائی نہ ہمیں معاف کریں ہم آئندہ اسی بات نہیں کریں وہ پوچھتا ہم نے کتاب ہوں چیک کر رہا وہ صحابی کون تھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انصاب ہوتا ہے نا یہ ظاہر میں ایسے ہوتا ہے ظاہر میں فلان قوی دینے کا جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ بھئی اس کا دینے سو فیصد قریش کا دینے جو ہوگا بنی شایبہ کا ہوگا کیونکہ یہ ہمیشہ سے ان کے چابی چلی ہے تو آپ کو کہاں سے معلوم کہ ان کے ہاں ان کے ماں وہ میں ابھی تو بھئی مسلمانوں میں غلطی تو ہوتی ہے نا عورتوں میں غلطی ہوتی ہے ایک ہزار چھار سو سال میں کسی عورت نے زنا نہیں کیا ان میں سے ایک نے بھی زنا کی ہونا تو اس کے ڈینے خراب ہو جاتا ہے پھر وہ کسی ترکی آدمی کا جس قبلے کا اس آدمی نے اس نے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے پھر اسی کے ڈینے ہوگا نا تو یہ ڈینے سے پتہ نہیں چلتا بھائی اس بات سے کہ اس کا آپ اسٹیبلش کریں کہ یہ واقعا قریش ہے یا مثلا سادات کا جو ڈینے کے روح سے یہ صرف اسی طرح ہنڈرڈ پرسن آپ سمجھے گا نا کہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈینے ملے یا امیر المہنین علیہ اپنے امی طالب علیہ السلام کا ڈینے ملے پھر تو آپ پتہ چلے گا یا امام مہدی علیہ السلام آجائے ان کا ڈینے بھائی ان کا تو سوفی صدہ اس کے علاوہ ڈینے کے روح سے یہ سب ٹیسٹیں جو ہیں نا یہ اسٹیبلش تو کر لیتی ہیں کہ آپ کی ڈینے کیا ہے لیکن یہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا ڈینے کیا ہے اس سے نہیں پتہ چلتا کیونکہ یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ عورتوں نے ہمیشہ ہمیشہ کسی عورت نے کسی خاندان میں پچھلے ایک ہزار سال میں اس نے کبھی زنا نہیں کیا یہ تو اس کو کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتا امپوسیبل نہیں ہے مطلب ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ڈینے ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ کسی بھی برادری کے متعلق آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ قریش ہے بنو حاشم ہے یا نہیں ہے دیکھیں بنو حاشم کے متعلق میں ارز کروں کہ آپ قریش کو دیکھیں اگر اگر بنو حاشم کے متعلق کہہ دے نہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر امیر علیہ وسلم کی نصر ہے تو کہاں سے وہ ڈین ہے آپ اسٹیبلش کریں گے ایسا خاندان آپ دیکھیں جو خاندان ہیں دور تراز علاقوں میں ان کے پاس اشر جرے نصب بھی ہے ان کی تو ڈینے نکلتی نہیں ہے بہت سارے ہیں آپ کو پتہ چلے ہیں بہت سارے لوگ ان کے ڈینے نہیں نکلی عرب کی ہے نہیں ان کی ان کی ڈینے نے کسی راجبود ہندو وغیرہ کیا اس طرح تک حیسز بہت ہیں جو جو جن کی عرب کی نکلتی ہے وہ کہاں سے آپ اسٹیبلش کریں کہ یہ واقعاً پیغمبر کی ڈین ہے یہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ڈینے بھی یہی ہے وہ کہاں سے اسٹیبلش کریں گے یہ بہت مشکل کام ہے میں نہیں جانتا اس کا کیا طریقہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سعداد کے کچھ گرانے ہیں کہ ان سب میں یہ مشترک ڈینے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے مشترک ڈینے پایا جاتا ہے کیا یہ واقعاً یہ بھی ان کے نسل میں ایک ہزار سال تک چلے جائیں کیونکہ سعداد سب کی ڈینے ایک جیسے نہیں ہیں ان دینوں میں اختلاف ہے آپ کہہ دیں اس خاندان کے ڈینے اصلی ہے اس خاندان کے ڈینے غلط ہے یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ بڑا مشکل کام ہے اور جس خاندان کو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گڑ بڑو کیونکہ ظاہر میں یہ سب انصاف جیسے ظاہر کے حساب سے ہے ظاہر کے حساب سے ہے حقیقت اللہ جانتا ہے پیچھے سے کیونکہ عورتوں ہمیشہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں عورتوں سے غلطی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ محسوم رہے ہیں اللہ غلطی معاف کرنے والا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الولد للفراش ولل آخر الحجر بیٹا جو ہے اسی شوہر کا ہوتا ہے بہرحال لیکن اس کے دین شوہر کا نہیں ہوگا بیٹا ہمیشہ شرعی لحاظت سے اگر کوئی عورت زنا بھی کرتی بیٹا اس کے شوہر کا ہم کہیں گے ابن فلان اس کے شوہر کا بیٹا کہلائے گا زانی کا بیٹا نہیں کہلائے گا اگرچہ وہ زانی سے حاملہ ہو بھی گئی ہو لیکن سائنٹیفک لحاظت سے تو وہ زانی کا اس کا دین اے ہوگا یہ اس کا اسٹیبلش کرنا سائنٹیفک لحاظت سے یہ بڑا مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی پاس اس کا ایک ہی پاسیبل طریقہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دین اے کہیں سے مل جائے یا امیر المعنین علیہ السلام کی ڈی اے نے مل جائے یا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کا دین اے سو فیصد ہنڈ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ اس دین اے کے لحاظ سے اسٹیبلش کرنا یہ صرف اندازہ ہو سکتا ہے اندازہ ہاں کہ آپ بھئی کہہ دیں کہ بھئی یہ اندازتاً اس طرح ہے لیکن سو فیصد نہیں آئی ہے اچھا ایک اس سے زمین جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ پوچھو آپ سے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں اللہ کے جو پیارے نبی آم صاحب کے جدے جد ہیں ان کے متعلق جو یہودیوں کی عیسائیوں کی جو تاریخ ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں بقاعدہ ڈیٹ بھی دیئے ہیں ان کی شجرے بھی دیئے ہیں چہزار سال ہے نا بائبل میں یہی ہے بائبل کے ایک پرابلم یہی ہے بائبل میں یہی مشکل ہے یو ڈیٹ دیا ہوا نا اچھا آپ مسئلہ پتا کیا بن رہے ہیں کہ جو ڈی این ای ٹکنالوجی ہے نا ڈی این ای ٹکنالوجی اس کو تو ماننے والے لوگ کے ہیں وہ تو زیادہ تر ملید ہیں سائنسدان تو زیادہ ملید ہیں اس میں نا عیسائیوں ہوں یا یودیوں میں سے ہوں وہ تو زیادہ تر ملید ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں سے تو ایسے لوگ ہیں جو ایڈیم و ریف کو مانتا ہی نہیں لیکن بہرحال وہ اس بات میں متفق ہیں جو کومن انسیسٹر ہے اس کا پیریڈ کم از کم بھی دو لاکھ بتیس ہزار سال پیچھے ہے جو بیسک ڈی این ای ٹکنالوجی کرتے ہیں اس میں یہ جو بیسک گروپ دیتے ہیں نا آپ کو جس کو لوگوں نے آپ مختلف نام دے رکھے ہیں کہ جی یہ جو گروپ ہے نا یہ عرب کا ہے یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے یہ روس کا ہے یہ جناب اپنا وہ فلان علاقے کا ہے یہ اند کا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہ بیسک گروپ ہے وہ کتنا پرانا ہوتا ہے کم سٹارٹنگ لے رہے ہیں پچیس ہزار سال سے حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچیس سال پیچھے تو انسانیت کی تحریک کے مطابق ہمارا کوئی جد امجد ہے ہی نہیں تو یہ کون بندہ ہے جس کو پچیس ہزار سال پیچھے یہ پکڑ رہے ہیں جا کے عرض یہ ہے نہیں سمتے کہ تمام مذہب اور یہ کلیش آگئے ہیں نہیں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہمارے کوئیش یہ کتب میں جب میرے نصب بیان کرتے ہو تو حضرت عدم علیہ السلام تک بیان نہ کرو عدنان تک بیان کرو اس کے بعد رک جاؤ کیونکہ بہت سارے بہت سارے نسل ہیں بہت سارے نسل ہیں اس کے بعد جو انصاب والوں کو نہیں معلوم اور قرآن مجید میں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا کہ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ام نے عاد ثمود اصحاب الرسق عزون کے درمیان بہت سارے نسل ہیں یہ جو ہمارے ہشیعہ ہمارے ہشیعہ دیکھیں وہ ایولوشن کی بھی یہ بات کرتے ہیں نا ایولوشن میں بھی جب بات آ جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالی نے اس زمین کو چھہزار سال پہلے بنایا ہے زمین آسمان کو بائبل میں یہی ہے چھہزار سال پہلے بنایا ہے تو وہ بائبل والے پس جاتے ہیں اس میں سائنٹس کے مقابلے میں کہ یہ زمین آسمان تو چیہ ہزار سال سے بہت زیادہ پرانا ہے تو یہ چیہ ہزار سال تم کیسے کہتے ہو تو اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں سرہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے گزرے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے سال پہلے گزرے اس بہت سارے دنیا کی تاریخ بہت پرانی ہے بہت ہزاروں ہزاروں سال پرانی ہے اور ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ وہ کتنے سال پہلے گزرے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح کے وہ ہو کوئی ٹائمنگ لگ گئی ہو کہ آدم علیہ السلام سے اب تک اتنے سال پہلے گزرے ہیں اور اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوقات ہوتے تھے زمین پر نس ناس اور وہ بہت ان کی بہت زیادہ نسلیں گزریں ہیں بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ نسلیں گزریں ہیں ان کی انسان ہوتے تھے وہ انسانوں کی طرح ہوتے تھے جی ہاں انسانوں کی طرح ہوتے تھے اور یہ اور اب 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 میں بہت عرصہ وہ میں نے دیکھا نہیں مجھے مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ان کے اور بنی آدم کے درمیان بھی وہ ہوئی ہے ان کے درمیان اور بنی آدم کے درمیان بھی ملاب ہوئی ہے تزویج اور رنکاح ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا ڈی این اے کا بھی اثر ہو یہ آپ اپنا مذہبیہ والے سے بات کر رہے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے یہ کہ نسناس گزریں دوسرے دیکھیں دوسرے دوسرے نسل گزریں اس میں تو کوئی شک نہیں آدم سے پہلے اسی لئے تو ملائکہ نے کہا تھا اسی لئے ہمارے احادیث ملائکہ نے کہا تھا کیونکہ آدم سے پہلے بھی گزرے تھے نسل کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین پہ خون بہائے گا فساد کرے گا ان کو کان سے پتا چلا تھا کیونکہ آدم سے پہلے بھی تھے تو امیر المہین علیہ السلام سے کسی بھی پوچھا تھا کہ آدم سے پہلے کون تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آدم جیسے اور تھے یا نسناس تھے تو اس نے کہا اس سے پہلے کون تھے اس نے کہا اس سے پہلے بھی وہی تھے تو اس شخص نے کہا اس سے پہلے کون تھے امیر المہین علیہ السلام نے فرمایا تم جتنا پوچھو گے اتنا ہی اس سے پہلے لوگ تھے یعنی اس کی بہت زیادہ تھے بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے بہت زیادہ نسل ہے ٹائمنگ ان کی بہت زیادہ ہے اب ان کے درمیان جو ملاب ہوئی ہے نسل کی یہ مجھے سو فیصد یقین نہیں ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے دیکھا حدیث روایات میں وہ مجھے دوبارہ سرچ کرنا پڑے گا علامہ صاحب یہ جو حضرت جب قرآن مجید فرقان عمید کو کھول کے پڑے ایک عام انسان اس سے تو یہ تاثر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور ایک شخص کو اللہ پاک نے تخلیق کر دیا اپنی قدرت خاصہ سے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا عدم سے وجود میں لے آیا اللہ پاک نون اگزیسٹنٹ سے اگزیسٹنٹ ہو گیا اور اس کی پسلی سے ایک عورت کو نکال کے اس کی زوجہ بنا دیا قرآن سے تو یہ سمجھاتی ہے تو یہ کنسیپٹ آفتے ہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ آدم سے پہلے زمین پہ کوئی نہیں تھا نہیں وہ تو لگتا تو یہ ہے نا کہ اللہ نے ان کو بنا دیا اس میں پھوک ماری اس کا ایک وجود قائم کیا پھر اس کی پسلی سے اس کی بیوی نکال دی وہ تو قرآن میں تو نہیں میرے خیالتے یہ بیوی نکال دی پسلی والی قرآن میں نہیں لگتا مجھے قرآن میں نہیں لگتا مجھے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم سے پہلے زمین میں کوئی نہیں تھا یہ قرآن میں اس طرح کی نہیں ہے اور ہمارے حدیث میں بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ آدم سے پہلے تھے یہاں پہ مخلوقات نہیں لیکن وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تخلیق کیا اور وہ جناب اس میں اپنی پھوک ماری ہاں وہ ہے آدم آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا آدم کو پہلے اس کا حکل بنایا پھر اللہ تعالی نے اس کو جان بخشی ہے حیات بخشی ہے آدم کسی کے اولاد نہیں ہے آدم بغیر ماں بغیر باپ کے وجود میں ہیں لیکن آدم سے پہلے اور مخلوقات میں نہیں کہتا آدم ان کے اولاد تھے آدم کسی کے اولاد نہیں ہیں آدم سب کے انسانوں کے باپ ہیں لیکن کسی کے اولاد نہیں ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے بنائے ہیں لیکن آدم سے پہلے بہت سارے مخلوقات گزریں اللہ کے بہت سارے نسلے گزریں ٹھیک ہے نا نہیں میں یہ پوچھنا جاروں نا کہ پرابلم پتا کیا بنی ہوئی ہے جی جی میں جب لوگوں سے ڈسکیشن بھی کرتا ہوں نا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان سے پہلے لاکھ ہوں یا کروڑ ہوں یا عرب ہوں یا خرب ہوں ان سے تو ہماری کوئی ٹینشن ہی نہیں نا ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا اپنی قدرت خاصہ سے آدم سے وجود بخشا ان کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے کوئی ان کا پیچھے سسٹم ہے ہی نہیں اللہ پاک نے اچانک ان کو بنا لیا اور ان سے ان کی زوجہ محترمہ کو بنا لیا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ جو ڈی این اے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب میں نے دے دینا ہاں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم ہے بعد والی نسلوں میں دوسرے مخلوقات کے جو بچے کچھ ہیتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اس میں کوئی نہیں ہے کوئی اس میں عجب نہیں ہے ہاں 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 بعد میں آدم کی نسل ایک دو تین آدم کی نسل تو حابیل تو شہید ہو گئے نا آبیل کو قابل نے مار دیا تو قابل کافر ہو گیا تھا اس کے عمر کافی لمبی ہے تو اس نے آدم علیہ السلام کے نسل میں جو موحد تھے ان کو وہ مارتا تھا ان کو غنگری کرتا تھا تو حضرت شیص علیہ السلام ان سے بڑے تقیہ کرتے تھے ہماری روایات میں تو اکثر جو نسل تھے آدم علیہ السلام کے یہ منحرف ہو گئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان میں وہاں پہ اور دوسر زمانے میں دنیا میں کیا کیا مخلوقات تھیں ان کے ساتھ جیسے بنی آدم اور جن میں ملاب ہوا ہے تو ان کے درمیان بھی ملاب ہوا ہوگا ویسے میں اس کو ریسرچ کروں گا نا آئندہ جا کر آپ کو انشاءاللہ میں دیکھوں گا مزید اس کو اوکے یہ دینے کے حالے سے ایک اور چیز آپ سے خلقت میں بڑے ہمارے پاس حدیث زیادہ جب سے یہ چیزیں تھوڑی دیکھنے کردہ ہوئے نا تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہندو لوگ ہیں ان کے آنا اس قسم کے چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے بہت زیادہ قدیم ایک انسانیت کا تصور ملتا ہے اور احران کن باتیں یہ پتہ چلی ہیں آپ کے میں گوش گزار کروں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہندو لوگ ہیں نا سر ان کے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی ہیں مثلا ایک ان کے ہاں منو ان کا ایک ریلیجیس فگر ہے منو آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں تو وہ سو فیصد تقریباً ان کے جو علات وقیات ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ مل رہے ہیں اسی طرح یہ جو برامہ ہے نا برامہ کے معاملے میں بھی جو یہ برامہ کا ان کے کنسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تین چار ایسی چیزیں ہیں جو ہو بہو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مل رہی ہیں اسی طرح ان میں عبیل اور قبیل کا بھی مختلف ناموں کے ساتھ تصورات ہیں تو آپ کے اس کے اوپر کوئی سٹیڈی ہے کیونکہ بہت لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ لے کتاب نہیں دیکھیں ہوں یہ تو اس میں شک ہی نہیں ہے یہ بت پرست ہیں مشرک ہیں اس میں تو شک ہی نہیں ہے اگر ان کے کتابوں میں ہو کوئی ایسی باتیں اللہ جانتا ہے اس کا اساس ریشہ کیا ہے ہو سکتا ہے ان کا اساس ریشہ یہ رہا ہو کہ انہوں نے کچھ باتیں پرانے انبیاء کے کتب سے لیوں ان کا مذہب یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ تو واضح بات ہے کہ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو دنیا میں کون پر مشرک نہیں مشرک تو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گمشودہ نسلیں ہیں اس میں سے یہ جو برہمن لوگ ہیں یہ بگڑی نسل ہیں یہ برہمن برہما سے کہتے ہیں القول على اللہ بغیر علم یہ بغیر علم کے یہ گمان ہے اللہ جانتا ہے بغیر دلیل کے ایسی اندازہ لگا دینا ٹھیک ہے نا اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے پسیل کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ذنون پر ہم دین نہیں بنا سکتے بھئی ہم کہتے ہیں کہ واقعہ نہ ایسا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب یہ دلیل دیتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ قرآن سے دلیل دیتی کہ قرآن میں نا صوف ابراہیم اور صوف موسیٰ کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ صوف ابراہیم کون سے ہیں وہ قرآن بیان کرے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہیں وہ کہتے تھے مجھے پڑھ کے یہ شک ہے یہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں نا یہ صوف ابراہیم ہیں لیکن ایک کتاب اصول اکافی میں ایک پورا باب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے وحی آئے ہیں کتبائیں وہ سب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وسیع تھا اس وسیع کے پاس تھا اس نے اپنے اوسیعہ کی نسل چل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب دے دیئے جتنے مصاحف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وسیعہ کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن حضرت شیس حضرت نوح سب کے جتنے وحی آئے اللہ کی جانب سے سب علوم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیعہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھے یا کہنا کہ صحف ابراہیم یا کہنا کہ اندووں کے جو کتاب صحف ابراہیم ہے اللہ کا خوف کریں اگر عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو اندووں کے پاس ہے ہوگا اچھا چھوڑیں ان باتوں کو علیو الحسن بھائی ایک لاکھ چوبی صدار وہ پھر کون ہے اللہ جانتا ہمیں تو بیس پچیش کبھی نہیں پتا ہاں بالکل بالکل ورسول اللہ لم نقصص ہم علیہ قرآن مجید کے عادل ایت کے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں کہ ہم نے ان کی کہانی نہیں بیان کی وہ کون ہے کہانی نہیں بیان ہوئی ہے نا ان کی قرآن میں حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ کون ہے تو اس میں شک تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے عباد پر حجت تمام کرتا ہے اگر یہ کہ ہندوستان میں چائنا میں پرانے زمانے میں انبیاء گزرے ہوں اور ان کے تعلیمات کچھ تعلیمات ان کے کتب میں موجود ہوں جو انہوں نے محرف کی ہوئی ہیں یہ پاسیبل ہے ہم نہیں کہتے ہیں پاسیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو ہو سکتا ہے انہوں نے خود یہ باتیں جو ان کے کتابوں میں لکی انہوں نے خود جھوٹی باتیں لکی ہیں اور یہ ملتی ہیں بہت دفعہ ہوتا ہے نا انسان سو صفحہ آپ جھوٹ لگتے ہیں نا اس میں آدھا صفحہ ملے گا کسی اور کتاب سے اتفاقا ملے کسی کتاب سے ہو سکتا ہے موافقت رکھتا ہو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ان کے کتاب جھوٹ کے کتاب ہے سو صفحوں کی ہے اس میں سے دو تین صفحہ انہوں نے پرانے زمانے کے انبیاء سے چھوڑی کر کے اس میں لگا دی ہیں اس میں چینجز بھی کر دی ہیں اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت یہ سب اندازیں ہیں یہ یقین کہ جب دلیل نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے ہی اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آٹھ سے چھ سات آٹھ سال پہلے آپ واسطہ بنیتے ہیں ہمارے اور محمد علی مرزا صاحب کے درمیان مناظرے کا وہ مناظرے سے ایک دفعہ انہوں نے یہی بہانہ کیا بہانہ تھے ان کے مختلف تھے ایک بہانہ آپ خود یہ خبر لے کے آئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے اسی ازار جب آپ کے سبسکرائبر ہوں گے ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے ابھی میں نے ان کے کلپ دیکھی ہے وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے میں نے نہیں بولا اب مجھے بتائیں علی الہسن بھائی آپ اس مسئلے کے شاید ہیں ایسا ہوا تھے یا نہیں ہوا تھا اسی ازار کا تو مجھے یاد نہیں ہے ملین کا کہتے تھے غالبا نہیں نہیں اس وقت اس کے اپنے جو سبسکرائبر تھے نا دو ڈائی لاکھ تین لاکھ کے تھے مجھے یاد پڑتا ہے دو لاکھ ستر ازار دولاکھ سید لیکن انہوں نے کہتا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے نا آپ کو یاد ہے نا انہوں نے یہ کہہ کے اب کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے آپ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے انہوں نے مجھے یاد ہے آپ نے مجھے ای میل بیجا ہے خد بیجا یا ٹیکس کیا جو بھی یاد ہے یا وہ فیس بک پہ آپ نے ادھر آپ میں میسج کرتے تھے ان کی جانب سے آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے اس لیے ہم آپ سے مناظر نہیں کریں گے اب انہوں نے بیان دی انہوں نے ویسے اوورال یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا کہ جس کی کوئی شورت نہیں ہے اس کو میں مشہور نہیں کرنا چاہتا نہیں 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 انہوں نے ہمارے متعلق آتا آپ کے متعلق بھی ہیں شامل اس میں سب شامل ہیں آپ خود خبر لے کے آئے تھے کہ ان کے سبسکرائبر کم ہے اس لیے ہم ان سے مناظر ہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب ان کے اسی ہزار پہنچیں گے تو ہم مناظر کریں گے اب کہتا ہے یہ بات ہی جھوٹ ہے یہ مجھے نہیں یاد کام والی بات بلکل ہوئی تھی یہ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مطلب ہے کہا انہوں نے بلکل کہا تا کہ میں ان سے مناظر نہیں کروں گا آپ کو یہ یاد ہے نا کہ انہوں نے کہا تا کہ میں ان سے مناظر نہیں کروں گا اس لیے کہ سبسکرائبر کم ہے بلکل صحیح یہ یہ کہا ہے یہ تو انہوں نے اس پر کہا ہے نا وہ بھی بھی سبسکرائبر کم ہے الہم میں تو کئی تلو بیٹھنا چاہئے تقی اسمانی صاحب کے کتنا سبسکرائبر ہیں ساجد نقیوی کا اسمانی 간ہ ساجد نقیوی کیا ایسی شخصیت ہے ساجد نقیوی کا ساجد نقیوی کوئی علمی شخص جاتا ہے آپ سمجھ دیں وہ بہت بڑا علمی شخص جاتا ہے سار میرا میرا تعرف نہیں اپنے آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور اس کو دیکھا میرے ایک تقریر کو دیکھے ہیں ساجد نقیوی کے اس تقریر کے ساتھ بلکہ خوانی کی تقریر کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں میرے ایک سپیچ کو لے لیں ساجد نقوی کے دس سپیچ کو لے لیں ساجد نقوی کیا چیز وہ اس کے استادوں ہیں خمینی صاحب کے تقاریر کو لے لیں خمینی صاحب کے تقاریر تو موجود ہیں علمی تقاریر ان کے موجود ہیں میرے بھی موجود ہیں ان دونوں کو ملائیں آپ ساجد نقوی خمینی کا شاگرد نہیں خمینی کے شاگرد کا شاگرد ان کو ملائیں آپ پھر دیکھ لیں گے بھئی ٹھیک ہے نا کوئی قیاس ہی نہیں ہے کوئی قیاس ہی نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے بہت مہربانی ہے آپ کا اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت مہربانی ہے ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے مصری صاحب سے ہمارے مناظرہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے لیکن جب وہ چیلنج دیتا ہے چیلنج دے کے باغ جاتا ہے کہتا ہے چیلنج دے کر پہلے چیلنج دیتا ہے ٹھیک اور پھر چیلنج ہم خبول کرتا ہے پھر باغ جاتا ہے پھر کہتا ہے سبسکرائبر نہیں ہم جب کہہ دے ہم تانہ دینے کے لیے ہم صرف اتنا کہا کہ بھئی اس نے چیلنج دی یہ باغ گئے اور بہاں نے یہ کہا کہ اس کے سبسکرائبر کم ہے اور بعد میں کہہ دینا کہ میں نے یہ نہیں بولا یہ جھوٹ ہے بھائی یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص نے جھوٹ بولا ہے سب کے سامنے کہ میں نے یہ نہیں بولا اس نے یہ بولا تھا اس وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے سبسکرائبر جب اسی ہزار ہو جائیں گے تو ہم ان سے مناظرہ کریں گے مجھے یہ یاد ہے ٹھیک ہے نا